یہ لحسان فراموش کے آنے والے اپیسوڈ میں دوستو اب نوال کے لیے زندگی اور بھی مشکل کرنے والی ہے فلک جہاں دوستو آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوال دوستو جیسے ہی گھر آئے گی تو دیکھے گی کہ فلک اپنی دوستوں کے ساتھ گپے لڑا رہی ہے جس پر دوستو اسے بہت ہی دکھ ہوگا اور وہ فلک کو کہے گی کہ فلک کی کیا تماشا لگائے ہوا ہے تم نے تم جانتی ہو کہ امی کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم یہاں پر اپنے فرینس کے ساتھ گپے لڑا رہی ہو اپنے دوستو کو بھیجو چلتی اپنے گھر اور تم آؤ میرے پاس مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ یہ میرے دوست ہیں آپ ان سے معافی مانگے آپ کس طرح سے ان سے بات کر رہی ہیں جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ میں ان سے معافی مانگو تم کچھ دیکھو تم کیا کر رہی ہو اور پھر دوستو فلک اتنا کچھ کہے گی کہ ویسے بھی یہ سب کچھ اب میری عادت سے بن چکی ہے اب میں اپنے دوستوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں دوستو نوال اسے کہے گی کہ فلک تم مجھے یہاں سے جانے کیلئے کہہ رہی ہو بجائے گے تم اپنے آپ کو دیکھو پھر دوستو نوال اور فلک میں بیعت اتنی بڑھ جائے گی کہ دوستو بات شیئر پر آ جائے گی اور پھر فلک بھی نوال کو کہے گی کہ میں اپنے گھر کو بیچ رہی ہوں کیونکہ دوستو نوال جیسے ہی آئے گی تو وہ اسے کہے گی کہ تم نے بروکر کو کہا ہے یہ گھر بیچنے کیلئے تو فلک کہے گی کہ ہاں میں بیچ رہی ہوں اور ویسے بھی میں آپ کا شیئر تھوڑی بیچ رہی ہوں جو میرا حصہ ہے اسی بیچ کر اپنے لئے کاروبار کیلئے رقم جمع کر رہی ہوں دوستو نوال کہے گی کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو گھر بیگے گا تو پورا بیگے گا تم اس طرح سے پورشن کیسے سیل کر سکتی ہو اور ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ امی کے بعد ہم دونوں ساتھ رہیں گے تم نے یہ فیصلہ کے لئے کیسے کر دیا دوستو نوال کی ان باتوں کا فلک پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اور پھر دوستو وہ وہاں سے چلی جائے گی اور پھر جب دوستو کبیر دیکھے گا کہ نوال اپنی آفیس میں بہت ہی پریشان ہے دوستو وہ اسے بتائے گی کہ کیا سین ہے جس پر دوستو کبیر کہے گا کہ فلک کی انہی باتوں کی وجہ سے میں نے فلک کو چھوڑ دیا یہ عورت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی پر تم پریشان مت ہو اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو نوال دوستو کبیر اور نوال کی بیچیں بڑھتی قریبی کو حمدہ بالکل برداشت نہیں کرے گا وہ اسے کال کرے گا اور نوال کو کہے گا کہ میں تم سے جب بھی بات کرتا ہوں تو تم مجھ سے گسے میں بات کرتی ہو اور تم کبیر سے اتنا سکون سے بات کر رہی تھی تو نوال کہے گی کہ وہ تمہاری طرح بتمیز نہیں ہے وہ سب کے سامنے میری بیعدد ہی نہیں کرتا پر تم نے میرے بارے میں ایک منٹ بھی نہیں سوچا اور پھر دوستو نوال بھی کہے گی اگر تمہارا رویہ ایس ترسی رہا تو میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی